بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی على رسول کریم آج ہمارا خلاصت القرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کا الحمدللہ اللہ کی فضل سے نوہ دن ہے سورہ یونس سے آج ہماری جو مختصر تفسیر کا آغاز ہوگا سورہ یونس گیاروے سے بارے کی صورت ہے اور یہ صورت جو مکی صورت ہے جس طرح مکی صورتوں کے اندر اللہ جللی شانو توحید رسالت اور آخرت کے مضامین پر زیادہ زور دیتے ہیں اسی طریقے سے اس صورت کے اندر بھی ان چیزوں کو بیان فرمایا گیا ہے اور مشرقین کے کچھ اعتراضات اور ان کے جوابات اور ان کی ہٹ دھرمی پر سابقہ قوموں کے حالات اور واقعات کو بیان کر کے اللہ جللی شانو نے واعیدیں سنائی ہیں اور کچھ انبیاء علیم صلی اللہ علیہ السلام کا اس کے اندر تذکرہ ہے خاص طور پر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے اسی کے نام پر اس صورت کو رکھا گیا ہے اور آگے اللہ جللی شانو نے مشرقین کا ایک شبہ ذکر کیا ہے اور اس کا جواب ذکر کیا ہے مشرقین یہ شبہ کیا کرتے تھے کہ اللہ جللی شانو نے ہماری طرف انسان کو نبی بنا کر کیوں بھیجے اللہ جللی شانو نے کسی فرشتے کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا تو اللہ جللی شانو نے اس کا جواب دیا کہ اس پر تعجب نہ کرو کہ لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ ہم نے ایک شخص کو ان کی طرف انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی کی جو انہی میں سے کہ اس بات پر تعجب ہوتا ہے ان کو اس بات پر تعجب نہ کرنا شاہیے کیونکہ اگر اللہ جللی شانو کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو جو رسالت کا مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا اور رسالت کا مقصد کیا تھا کہ انسان جو اپنی انسان جو اللہ کے حکامات کو سمجھ سکے اگر فرشتہ اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا تو انسان فرشتوں کی بات کس طریقے سے سمجھتا اس لئے اللہ جللی شانو نے اس شبے کو جو رد کر دیا مشرقین کے اس شبے کو جو رد فرما دیا آگے اللہ جللی شانو نے مشرقین کے ایک مطالبے کا جواب دیا مشرقین کا مطالبہ یہ تھا جب مشرقین کے سامنے آپ علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت کیا گرتے تو مشرقین کیا کہتے اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے کر آؤ یا اسی قرآن کے اندر رد و بدل کر دو اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں میری مجھے ان دونوں کاموں میں سے کسی کام کو اختیار نہیں نہ اس کے علاوہ کسی دوسرے قرآن پاک قلانے کا اختیار اور نہ جو ہے اس قرآن کے اندر تبدیل کرنے کا اختیار میں تو وہی بیان کرتا ہوں اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے آگے اللہ جللی شانو نے مشرقین سے کچھ سوالات کیے فرمایا قل ما یرزقكم من السمائی والارض ام من يملک السمع والابسار ومن يخرج الحی من المید ویخرج المید من الحی فسا یقولن اللہ آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو تم کو رز دیتا ہے آسمانوں میں اور زمین کے اندر یا کون ہے جو سننے اور دیکھنے کا مالک ہے یا کون ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے تو مشرقین اس کے جواب میں آن قریب یہی کہیں گے کہ اللہ یہ سارے کام کرتا ہے اللہ ہر چیز کا مالک ہے آگے اللہ جللی شانو نے قرآن پاک کی صداقت کے حوالے سے مشرقین کو ایک چیلنج کیا قل فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّسْلِهِ وَدْعُوا مَنِسْتَعَتُم مِّن دُونِ اللَّهِ اِنْكُنُمْ صَادِقِينَ مشرقین یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام نے یہ قرآن پاک اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے اللہ کا کلام نہیں ہے ان کو یہ چیلنج کیا گیا فَأَتُو بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِهِ کہ اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دو کہیں جوہے اللہ جلللشانو نے آیت کا چیلنج دیا کہیں جوہے ایک صورت کا چیلنج دیا کہیں دس آیتوں کا چیلنج دیا کہیں دس صورتوں کا چیلنج دیا فرمایا کہ اس جیسا قرآن پاک اگر تم لا سکتے ہو اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو تو اس جیسا قرآن پاک لا کر دکھا دو اس سے ثابت یہ ہوا کہ یہ قرآن پاک کسی انسان نے گھڑا نہیں بلکہ یہ اللہ جلی شانو کا کلام ہے آگے اللہ جلی شانو نے حضرت نوہ علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا فرمایا وَطْلُوا عَلَيْهِمْ نَبْأَنُوْ مشرقین اور کفار کے اعتراضات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ جلی شانو نے امت سابقہ کے احلات و واقعات کو بیان کیا یہ بتانے کے لیے کہ جھٹلانے والوں کا وہی حال ہوگا جو پشلی امتوں کے منکرین کا ہوا تھا حضرت نوہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت طویل عرصے تک واز و نصیحت کی اور اللہ جلی شانو کی توحید کی دعوت دی سوائے چند افراد کے قوم نے نہ مانا بلاخر اللہ جلی شانو نے منکرین کو عذاب کے اندر غرق کر دیا آگے حضرت نوہ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا فرعون کا واقعہ ذکر کیا ثُمَّ بَعَسْنَا مِنْ بَعَدِهِمْ مُوسَى وَحَارُون کئی آیات کے اندر یہاں سے اللہ جلی شانو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا اور حضرت حرون علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا فرعون کو فرعون وہ شخص ہے جس نے بادشاہ بننے کے بعد حاکم بننے کے بعد خدایی کے دعوت کیا اور اس کا انجام دیکھو کیا ہوا فرعون کا عذاب اپنی آنکھوں سے فرعون عذاب کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے بعد ایمان لائے اللہ جلی شانو نے فرمایا آل آنا وَقَدْ عَسَيْتَ قَبْلُ وَقُنْتَمْ يَا الْمُفْسِدِينَ آپ اب ایمان لے کر آئے ہو اس سے پہلے تم جو نافرمانی کرتے رہے تھے اب تم نے عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیا تو اب ایمان لائے ہو اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ایسی حالت کے اندر عذاب دیکھنے کے بعد ایمان کا لانا یہ ایمان قبول اور معتبر نہیں ہوتا آگے اللہ جلی شانو نے حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا ایمانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونس گزشتہ آیات کے اندر انسان کا بیان یہ کیا تھا کہ انسان کا ایمان اسی وقت قبول ہوتا ہے جب وہ موت سے پہلے اور عذاب الہی کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ایمان لے کر آئے سابقہ امت عذاب دیکھنے سے پہلے ایمان نہیں لائے کرتی تھی عذاب دیکھنے کے بعد کوئی ایمان لے کر آیا تو اس کے ایمان معتبر نہیں لیکن ایک حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہے جو عذاب نازل ہونے سے کچھ دیر پہلے جو ایمان لے کر آگئے تھے ان کا ایمان جو قبول ہو گیا تھا چونکہ انہوں نے سچی توبہ کر کے ایمان لے کر آگئی تھی وہ قوم اس لئے اللہ جلی شانو نے ان کا ایمان قبول کیا اور ان سے عذاب کو ہٹا لیا آگے اللہ جلی شانو نے فرمایا کہ نبی کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے فرمایا قل یا ایوہ الناس قد جاءکم الحقم ربکم فرمایا کہ تمہارے پاس رب کی طرف سے حق آگیا اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا اللہ جلی شانو اس کی ہدایت کا فائدہ اسی کو پہنچائیں گے اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو ہوگا اور میں تمہارے کاموں کا اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم ہے کہ آپ کہہ دیجئے میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں یعنی میرا کام سے دعوت و تبلیغ کرنا ہے ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے تم مانوگے تو تمہارے لئے فائدہ تمہارا فائدہ ہے نہ مانوگے تو تمہارا نقصان ہے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی یہاں پر الحمدللہ گیاروہ سے بارہ مارا مکمل ہوا آگے باروہ سے بارہ جو اللہ جللہ شانو نے اس کے باروہ سے بارہ شروع ہوتا ہے اس کے شروع میں اللہ جللہ شانو نے فرمایا ہے رازق ذات صرف اللہ کی ذات ہے وَمَا مِن دَابْبَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ہر جاندار انسان جنات چرن پرن جانور بری بحری ہر قسم کے جاندار کا رزق اللہ جللہ شانو نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اپنے قبضہ و قدرت کے اندر رکھا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے بس میں نہیں آگے اللہ جللہ شانو نے تخلیق کائنات کا بیان کیا اور مقصود کائنات کا بیان کیا کیا تخلیق کائنات کیا بیان کی وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِمُ وَكَانَ عَلْشُهُ عَلِ الْمَاءِ اور مقصود کائنات کیا بیان کی بنیادی طور پر اس آیت کے اندر دو باتیں بیان کی گئیں کہ کائنات کو مرحلہ وار تخلیق کیا گیا اللہ جللہ شانو نے تخلیق کیا اور دوسری بات اللہ جللہ شانو نے آسمانو اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کے پیدا کرنے کا مقصد لِيَبْ لُوَكُم تاکہ تم کو آزمائے اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا تم میں سے کون بہترین عمل کر کر دنیا سے آتا ہے آگے اللہ جللہ شانو نے آپ علیہ السلام کی تسلی کو ذکر فرمایا فَلْعَلَّكَ تَعْرِكُمْ بَعْضَ مَا يُحَا إِلَيْكَ وَظَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكَ اَن يَقُولُ لَوْ لَا أُنزِلْ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ مشرقین اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمائش معجزات مانگتے تھے جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل تنگ ہوا کرتا تھا آپ علیہ السلام کی تسلی کے لئے یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کے فرمائشی معجزوں کی وجہ سے آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے اگر مطالبے کا مقصد محضد ہے تو اگر اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خزانہ اتار بھی دیتے ان کی فرمائش کے مطابق یا تذدیق کے لئے کوئی فرشتہ نازل فرما بھی دیتے تب بھی مشرقین نے ماننا تو تھا نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فرمایا لعلک تاریکم باظمائیو حائلیک وضائقم بی صدرک اپنا دل تنگ مت کرئے آگے اللہ جلل شانوں نے دوبارہ حضرت نبی علیہ السلام کی داستان کو ذکر فرمایا تفصیلا حضرت نبی علیہ السلام اپنی قوم کو شب و روز ساڑھے نو سو سال واز و نصیحت کرتے رہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت کی طرف دعوت دیتے رہے جب قوم شرق کے اندر حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ کا حکم آیا کہ کشتی تیار کیجئے آپ نے کشتی تیار کی پھر جو کلمہ جو کلمہ گوتے ان کو کشتی کے اندر سوار فرمایا اور تمام جانوروں میں سے نر اور مادہ کو اس میں بٹھا لیا پھر عذاب کی شکل میں آسمان سے پانی بڑھ سا اور زمین سے بھی پانی نکلا حضرت نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی کشتی کے اندر بیٹھنے کی دعوت دی بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا پوری اخصے کو اللہ علیہ السلام نے تفصیراً بیان کیا بچہ جو پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا لیکن پانی جو پانی کا جو عذاب تھا وہ پانی پہاڑ سے بھی اونچہ ہو گیا حضرت نبی علیہ السلام کا جو بیٹا تھا وہ بھی جو کافروں کے ساتھ ہلاک ہو گیا آگے اللہ علیہ السلام حضرت عہود علیہ السلام کی داستان کو بیان کیا حضرت عہود علیہ السلام نے اپنے قوم اپنے قوم کو جو کہ قوم عادت تھی بہت طاقتور تھی اس کو دعوت دی کہ اللہ کے عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرمایا کہ سابقہ گناہوں سے معافی مانگو قوم نے نہ مانا اور اپنے بتوں کی پوجہ کے اندر لگے رہے بلاخر اللہ جلی شانوں نے عذاب بھیجا جس نے ان کے گھروں کی چھتے اور درخت درخت تک اکھڑ گئے جانور اور انسان سب کے سب جو اوندے مو زمین پر نیچے گرتے رہے دیکھتے ہی دیکھتے ساری قوم جو برباد ہو گئی آگے اللہ جلی شانوں نے صالح علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ بھی ذکر فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف آپ اللہ جلی شانوں نے بھیجا اس رکوع کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کو ذکر فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَا أَخَاهُمْ شُعَيْبَا قَالَيَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَاہٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ جلی شانوں نے ذکر فرمایا وَلَوْ لَا قَلِمَةٌ سَبَغَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُوْضِيَا بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ اختْلِفُونَ فرمایا کہ فرعون کو آپل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی لیکن وہ نہ مانا قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا قوم سمجھ جہنم کے اندر دال دیا جائے گا اگر اللہ جلی شانوں نے قیامت کی حولناکی کو ذکر کیا قیامت کے دن کی حیبت کی وجہ سے لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ وہ جوے اللہ تعالی کی رحمت کے بغیر بات بھی نہیں کر سکیں گے ہاں البتہ جس کو اللہ تعالی اجازت دیں گے ان میں سے بعض شقی ہوں گے بدبخت کافر ہوں گے اور بعض سعید خوشبخت مومن ہوں گے شقی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے سعید ہمیشہ جنت میں رہیں گے فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدُ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَحِيقُ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَدِ السَّمَاوَاتُ الْأَرْضِ اللَّهِ مَا شَاءَ رَبُّكُ اِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ فرمایا کہ بعض لوگ جوئے شقی بدبخت ہیں اور بعض لوگ جوئے نیک بخت ہیں جو لوگ شقی اور بدبخت ہوں گے وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیں گے اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے سعید ہوں گے وہ جنت کے اندر رہیں گے ان کا ٹھکانہ جنت ہوگی اس آیت کے اندر تین چیزیں بیان کی اقامتِ صلاة کا حکم اور اوقاتِ نماز اور اقامتِ نماز کا فائدہ ذکر کیا اقامتِ نماز کا فائدہ ذکر کیا یعنی فرض نمازوں کو واجبات سنن مستحبات اور آداب کا خیال رکھتے ہوئے ادا کرنا چاہیے یہاں چار نمازوں کا ذکر ہے اقامتِ صلاة طرفی النہاری وزلف امی اللیل ان الحسناتی یزہبن السیعیات فجر عصر مغرب اور عشاء جبکہ نمازِ ظہر کا ذکر دوسری آیت کے اندر موجود ہے نماز آدھا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے احادیث کی روشنی کے اندر چماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا نماز کا احتمام کرنا اس سے اللہ جللشانو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں آگے اللہ جللشانو نے سورہ یوسف جو ذکر کی سورہ یوسف ذکر کرنے سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی جو قصے بیان فرمائے ان کی بیان کرنے کی حکمت کو بیان فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کے جو مختلف مقامات پر ہم نے قصے بیان کیے ان قصے ان قصے کو بیان کرنے کا اور واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کا دل جو مضبوط کیا جائے مانو سب بھی تو بھی فوادہ کہ ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کریں تسلی دی جائے آپ علیہ السلام کو آپ کا دل مطمئن ہو جائے اور آپ علیہ السلام کی امت کے لیے ان قصے کے اندر واض و نصیحت بھی ہے اور عبرت بھی ہے چنانچہ ان قصوں کا بیان کرنا صرف کہانیوں کے طور پر نہیں بلکہ عبرت کے لیے ہے آگے اللہ علیہ السلام نے سورہ یوسف بیان کی اس پوری صورت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلاً واقعہ ذکر فرمایا اور اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ یوسف بھی رکھا ہے یہودیوں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا کہ بنو اسرائیل فلسطین سے مصر جا کر کیسے آباد ہوئے یہودیوں کا مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کے پاس آپ علیہ السلام کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا اور آپ علیہ السلام کی ہم تقزیب کر دیں گے ہمارے لئے آسان ہوگا اللہ جللہ شانو نے اس کے جواب کے اندر پوری سورہ یوسف نازل فرما دی آپ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان بہت سی چیزوں میں مشابہت ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ سے حسد کر کے تکلیفیں پہچائیں اور غلبہ یوسف علیہ السلام کو حاصل ہوا اسی طرح قریش مکہ نے آپ علیہ السلام کو تکلیفیں پہچائیں ترہ ترہ کی اور آخر میں فتح مکہ کی صورت میں غالب اللہ کے نبی علیہ السلام ہوئے فرمایا کہ سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ بہترین قصتوں میں سب سے بہترین ہے احسن القصت اس کو بیان فرمایا جتنے ہم نے قصتیں آپ پر بیان کیے وحی کیے ان قصت قرآن پاک کے اندر ان میں سب سے بہترین قصتہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا جس کو اللہ جلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور کہا کہ ابا جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے ایک سورج اور ایک چاند کو سجدہ کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی والد حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے اور نبی ہونے کی وجہ سے خواب کی تعبیر سمجھ گئے تھے کہ اس کے گیارہ بھائی اور والد اور والدہ اس کے فرما بردار اور مطی ہو جائیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے دس بیٹے تھے اب وقت کم ہے انشاءاللہ سورہ یوسف کا تفصیل قصہ کل مکمل بیان کیے جائے گا انشاءاللہ آج یہیں پر ہم اختدام کرتے ہیں ہمارے وقت مکمل ہو چکا ہے اللہ جلی شانہ ہمیں پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کل انشاءاللہ سورہ یوسف شروع سے سورہ یوسف کو تفصیلاً بیان کیے جائے گا انشاءاللہ اس میں لازمی شرکت کریں بہت اچھا قصہ اللہ جلی شانہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا احسن القصص اللہ جلی شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم لکا الحمد كلہ ولكا الشکر كلہ وإلئیك يوجع الامر كلہ اللہم باقية كواقية الولید ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنع ذب النار وادخلنا لجلنة مع الابرار يا عزیزو يا غفار يا رب العالمین سبحان ربك رب العزت واسلامنا للمسلین والحمدللہ رب العالمین آمین ورحمت آمین ورحمت